بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوسرے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا کوئی سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتی ہیں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں آپ کے پاس کوئی اچھا ایڈیا موجود ہے تو آپ نیشنل انویشن ایوارڈ پروگرام کے تحت حکومت پاکستان سے گرانڈ حاصل کر سکتے ہیں آپ دس لاکھ روپے تک گرانڈ لے سکتے ہیں بیس لاکھ روپے تک گرانڈ لے سکتے ہیں آپ پچاس لاکھ روپے تک گرانڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایڈیا کے اوپر جتنا زیادہ آپ کا ایڈیا ہوگا اور اس کے مطابق جتنی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی آپ کو حکومت پاکستان سپورٹ کرے گی اور آپ پاکستان میں نیشنل سیکٹر نیشنل لیول کے اوپر جو ہے کسی بھی سیکٹر میں انویسمنٹ کروا سکتے ہیں اور آپ اپنا پروژیکٹ ہے اس کو کنٹینو کر سکتے ہیں آپ نے ایڈیو کو آپ حقیقت میں بدل سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نیشنل انویشن ایوانڈ پروگرام کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں اور آن لائن گھر بیٹھے اس کی رسنیشن آپ نے کیسے کروانی ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں بھی دوستو سب سے پہلے نمبر پہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں تقریباً آٹھ سے نو مختلف سیکٹر ہیں اگر ان سیکٹر میں سے کسی بھی سیکٹر میں آپ کے پاس کوئی ایڈیا موجود ہے کوئی سٹرٹ اپ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس ایڈیا آپ کے پاس موجود ہے کاروباری مقاصد میں آپ انویسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنا ایڈیا ریپریزنٹ کریں اگر آپ کا ایڈیا اپروو کرتی ہے ان کی ٹیم نیشنل انویشن ایوارڈ پروگرام کی تو آپ کو حکومت کے جانب سے گرانڈ مہیا کی جائے گی سب سے پہلے نمبر پر دوستو فوڈ سیکیورٹی ہے فوڈ سیکیورٹی کے متعلق کوئی بھی ایڈیا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور آپ گرانڈ حاصل کر سکتے ہیں حکومت پاکستان سے اس میں دوستو اگلی کرچڑی کی تمام سیکٹر موجود ہیں جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے آج کے دور میں خورا کو سیف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈرائی فوڈ کے ریلیٹڈ کوئی ایڈیا ہے یا پھر آپ کے پاس اگلی کرچڑی سیکٹر میں کوئی ایڈیا موجود ہے تو اس کے لئے آپ گرانڈ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اگر آپ کے پاس سسٹینیبل فوڈ ایکو سسٹم کے ریلیٹڈ کوئی ایڈیا موجود ہے تو اس کے ریلیٹڈ آپ اپنا ایڈیا ریپریزنٹ کر کے آپ گرانڈ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری نمبر کو پر water management and sustainability ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی idea موجود ہے تو آپ اس میں جو ہے گرانڈ لے سکتی ہیں اس میں مختلف دوستو سیکٹر آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اگر آپ کے بارشیں تو ہونی ہونی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے سٹکوں پر اتنا زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہیں آپ کو پتا ہے جی پاکستان میں خاص کر نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتی ہیں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ سلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لئے کہ آپ کے پاس idea ہے تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ climate change ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ مسئلہ climate change کا اس وقت درپیش ہے پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جنہیں کے وجہ سے سلاب کی صورتحال پیدا ہوگی ہے اس کے اوپر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس multiple option موجود ہے آپ climate change کے سکٹر میں کام کر سکتے ہیں اس میں metro scale pollution reduction ہے اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ natural disasters جو پاکستان میں آتی ہیں یا پھر جو بہت زیادہ بارشیں جیسے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں وہ ہو جاتی ہیں تو ان کے روک تھام اور ان کے اوپر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیا موجود ہے اس کے بعد information technology and telecom ہے جو اس وقت دنیا کی اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے سیبر security کے معاملات ہیں اس کے علاوہ artificial intelligence جو اس کے future کی technology آ رہی ہے اس کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 5 جو technology جو پاکستان میں آنے والی ہے دنیا اس کو discover کر چکی ہے اگر آپ اس کے لئے بھی آپ گرانڈ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں جو urban planning ہے اس کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ sustainability energy ہے آپ اس کو پر کام کر سکتے ہیں solar energy اس کے علاوہ جی innovative governance and reforms ہے اس کو پر آپ کام کر سکتے ہیں تو basically آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے ان تمام sectors کے اندر کوئی بھی آپ کے پاس idea موجود ہے کوئی بھی آپ startup شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی business آپ کے پاس کوئی idea ہے تو آپ اس کو represent کریں اگر آپ کے idea کو national innovation award program کی team وہ select کر لیتی ہے اگر آپ کے idea کو پر واقعی کام ہونا چاہیے تو آپ کو حکومت سپورٹ کرے گی آپ کو بے قیدہ جو ہے fund مہیا کیے جائیں گے اور آپ جو ہے اس کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ کام کریں گے بیٹھ کے ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو آپ گھر بیٹھے جو ہے اپنے جو ہے national innovation award program میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس program کا پورا نام ہے جی prime minister national innovation award program تو اس program انسیشن کروانے کے لئے شنکتی کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اگر آپ کو اکاؤنٹ بنا ہوئے تو ٹھیک نہیں تو ریجسٹر ناؤں کے پر آپ نے کلی کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو سمجھے فارم آ جائے گا فارم پر کر کے آپ نے جو ہے ان کو جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے تو آخری طریق سے پہلے پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں ساری تفصیلات آپ کو سمجھا چکی ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتی ہے تو لنک منیجر ڈسرپشن کے طرح منیجر کر رہا ہوں آپ اس کو اپن کر کے یہاں آکے تمام در تفصیلات خود پڑھ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اولن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اپنی درخواست فارم جمع کروا سکتے ہیں